نو مئی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا جب آپ ان کو کیفرے کردار پہ نہیں پہنچ جائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو ماب منٹیلٹی ہے یہ فاشیسزم ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پہنے گا یہ جس لائن آرڈر ہے یہ تو صوبائی حکومت کے انظامی کی جمہداری ہے یہ فوج کی جمہداری تو نہیں ہے بی جی آئی اس پی آر لیفٹین جنرل احمد شریف کہتے ہیں نو مئی کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دیں گے تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا واقعے کے بعد پرانی تصویریں نکال کر پاپگینڈا کیا گیا حالانکہ اب نوامان فوج کی نہیں بلکہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کوئی انتشاری طولہ باز نہ آئے تو پھر اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ضرور ہو جاتی ہے دہائی سنجیدہ ایشیوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ عظم احسطہ کام اس کی ایک آپ کے سامنے مسال ہے عظم احسطہ کام ایک ہماگیر ایک مربوط کاؤنٹر ٹیوریزم کمپین ہے اور یہ نہیں ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا ہے یہ سٹیکس ہیں جب ہائے جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عظم احسطہ کام کے اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ روائیز نیکشن ایکشن پلان کی اور نیشن ایکشن پلان کی کہ یہ نا پورے ہوتے ایک سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عظم احسطہ کام کو متنازع بنایا جائے ترجمان پاک فالز لیفرین جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ایپ ایکس کمیٹی ازلاج میں قومی تفاق راج سے انصدار دہشتگردی کی پالیسی بنائی انتہائی سنجیدہ ایشوز کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے عظم استقام فوجی آپریشن نہیں بلکہ دہشتگردی کے خلاف ایک مربوط مہم ہے یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ یہ دیجٹل دہشتگردیں ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہکتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی پرانی تصویریں ہیں دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں ہیں زخمی بچوں کی نکال نکال کے لگائی جاتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح پھر وہ دیجٹل ٹیررس جوں سے ہیں وہ ایکچول ٹیررس کی سپورٹ میں وہ نیکسز کس طرح آپ کے ساتھ کام کر ڈی جی آئی اس پی آر لیفرین جنرل احمد شریفہ کہنا ہے کہ ڈیجٹل دہشتگرد فیک نیوز اور پاپاگنڈے کے ذریعے اپنی بات آکے پھیلاتا ہے ڈیجٹل دہشتگردوں اور عام دہشتگردوں کا نشانہ فوج ہے ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جو جی چاہے کرتا رہے ڈیجٹل دہشتگرد کو قانون اور مانیٹرنگ کے ذریعے روک نہ ہے جب ومن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگٹیف جو ناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے انہیں وہاں پہ ریاست کے خلاف فوج کے خلاف نارے بازی کی پتھراؤں کیا اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے اور وہاں پہ جو سپلائر ڈیپو ہے جو زکاری گودان تراشن کا اس کو لوٹا بھی اس کے اندر بھی لوگوں نے گوزکے لوٹے ترجمان پاک فوج لیفٹرین جنرل احمد شریف کہتے ہیں بنو حملے میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے کچھ شہری بھی شہید ہوئے بنو ام مارچ میں کچھ لوگوں نے ریاست اور فوج کے خلاف نارے بازی کی اور پتھراؤں کیا حجوم میں کچھ مسلح لوگ شامل تھے وہاں راشن کے ڈیپو کو لوٹا گیا کچھ لوگوں نے فائرنگ بھی کی بنو واقعے پر فوج کا رسپانس ایسو پیس کے مطابق تھا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے کہتے ہیں پولیس نے مجھے گرفتار نہیں کیا روح حسن کی ہمرا گاڑی میں پولیس لائنز گیا تھا شیبری فراز نے کہا کہ پولیس وہ ریکارڈ لے کر گئی جو الیکشن کمیشن کے خلاف جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھنا تھا وزیراعظم شیعباد شریف کی زیر سدار وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا ازلاس ملتبی ازلاس میں پی ٹی آئے پر پاوندی سے متعلق منظوری لی جانی تھی بانی پی ٹی آئے سابق صدر آرف الوی اور سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی منظوری بھی لی جانی وزیراعظم شیعباد شریف کی زیر سدار وفاقی کابینہ کابینہ کا آئندہ ازلاس میں پیش کریں گے سازشی ٹولا بیرون ملک سے مسلسل منفی مہم چلا رہا ہے ایک شخص نے قانون توڑا آگ لگائی کیا اسے صرف مقبول ہونے کے باعث چھوڑا جا سکتا ہے ایک پارٹی سیاست کی آر میں نفرت پھیلا رہی ہے ان کا واحد مقصد انتشار پھیلانا ہے شرپسندی کے اکامات ایڈیالا جیل سے محصول ہوتے ہیں نون لیگی رہنما امیر مقام کی تنقید کہا معاشی استحقام دیکھ کر انہیں نہ جانے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بنو واقعہ مظاہرین کی آر میں سیکیورٹی فورسز کے نشانہ بنانے کی مضموم کوشش دی پندرہ جولائی کو بارود بھری گاڑی سپلائی ٹیپو سے ٹکرائی گئی سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاربائی میں حملہ آور ہلاک ہوئے انیس جولائی کو تاجر مظاہرین کی آر میں سیکیورٹی فورسز کے خیمے چلائے گئے دیوار بھی گرائی جھڑپ میں ایک شخص ہلاک پچھ زخمی ہوئے بیس جولائی کو وزیر آلہ نے چالیس رکھنی تحقیقاتی جرگا تشکیل دیا مخمہ داخلہ خبر پختون خانے تفصیلات چاری کرتے ہیں موسیقی